موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں آپ سے حضرت عبد المطلب کے کچھ خواب ڈسکس کروں گا ان خوابوں کو بتانے سے بہلے آپ کو ایک تاریخی پس منظر دینا چاہتا ہوں جو سیرت نبی کی مختلف کتابوں میں موجود ہے سیرت ابن حشام میں بھی موجود ہے ابن کسیر نے البدائیہ ونہایہ میں بھی اس کو ذکر کیا ہے اسی طرح ام السیر میں بھی آتا ہے پہلے بھی آپ سے ذکر کر چکا ہوں جو جرہم جو خانہ کعبہ کے منتظمین میں سے تھے بلکہ سارا کے سارا انتظام ہی ان کے پاس تھا انہوں نے جب افترہ پرزادیاں اور ظلم و ستم بہت زیادہ کر دیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتظام ہوا اور خزاہ جو ہے انہوں نے جرہم کو نکال دیا جنگ ہوئی اس کے بعد جرہم کو ڈیفیٹ ہو گئی اور جرہم جو ہے وہ یہاں سے چلے گئے اور بنو خزاہ جو ہے وہ مکہ کے سردار بن گئے اللہ تعالیٰ نے جرہم کو زمزم سے محروم کر دیا جب انہوں نے اپنے ظلم و ستم بہت بڑھا دی تو زمزم خوشکو گیا وہاں پر ایک گڑھا سا رہ گیا جب جرہم مکہ چھوڑ کے جانے لگے تو انہوں نے تلواریں اور بہت ساری اور چیزیں جو ان کے پاس تھیں کچھ سونے کی چیزیں تھیں وہ ساری چیزیں اس گڑھے میں ڈال کے اوپر سے پاٹ کے ٹیلا سا بنا دیا جب بنو خزاہ کے ہاں سرداری آئی تو زمزم کا کونہ خوشک تھا وہ اس سے واقف بھی نہیں تھے تو انہوں نے جو ہے مختلف اور جگہوں پر گڑھے کھود دی ان میں سے جو سب سے پہلے گڑھا کھودا گیا کتابوں میں تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے اسی صیرت کی کتابوں میں بھی آتا ہے کہ وہ گڑھا اس مقام پر تھا جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاچا ابو طالب کی بیٹی امہانی کا گھر تھا وہ گڑھا وہ کونہ جو زمزم کے خوشک ہو جانے کے بعد کھودا گیا وہ اس مقام پر تھا تو خیر بارہ جو زمزم کا اوریجنل مقام تھا وہ اس سے لوگ واقع نہیں تھے تو اب ایک دن کیا ہوا کہ عبد المطلب حجر اسفت کے پاس سو رہے تھے اور یاد رہے کہ یہ وہ وقت ہے کہ عبد المطلب ابھی جوان ہے اور ان کا صرف ایک ہی بیٹائے ہارے تو اور زمزم کو اس وقت کھوئے ہوئے پانچ سو سال بیٹ چکے ہیں تو کوئی زمزم سے واقع نہیں تھا اور کعبے کی سرداری قریش کے پاس کب آئی تھی عبد المطلب سے چار جنریشن پہلے قسائی کے زمانے میں قسائی کے بعد پھر عبد المناف کا زمانہ پھر حاشم کا زمانہ پھر عبد المطلب کا زمانہ تو اب یہ روایت حضرت علی کرم اللہ وجہ سے بھی آتی ہے اور مقتلب اور طرق سے بھی آتی ہے کہ ایک دن حضرت عبد المطلب جو ہے یہ حجر اسفت کے پاس سو رہے تھے کہ انہیں خواب میں ایک شخص آئے اور اس نے آ کے کہا کہ احفر طیبہ طیبہ کو کھو دو تو انہیں پوچھا کہ طیبہ کیا ہے پر وہ شخص چلا گیا اگلی رات پھر وہ شخص خواب میں آیا اس رات وہ اپنے گھر میں سو رہے تھے اس نے کہا کہ احفر برہ برہ کو کھو دو تو انہیں کہا برہ کیا ہے لیکن وہ آدمی چلا گیا اگلی رات پھر خواب میں آیا کہنے لگا کہ احفر مدنونہ مدنونہ کو کھو دو انہوں نے کہا مدنونہ کیا ہے پر وہ چلا گیا چوتھی رات وہ شخص پھر آیا اور کہنے لگا احفر زمزم زمزم کو کھو دو تو عبد المطلب نے کہا کہ زمزم کیا ہے تو اس نے کہا زمزم وہ ہے کہ جس کا پانی کبھی ختم نہیں ہوتا جس کا پانی کبھی کم نہیں ہوتا جو حاجیوں کے بڑے بڑے مجموع کو پانی سے سیراب کرتا ہے جو گندگی اور خون کے درمیان میں ہے جہاں سفید پیٹ والا کوہ چونچ مارتا ہے جو چونٹیوں کی بستی کے پاس ہے عندہ قریت نملا اب میں آپ کو کچھ چیزیں اور بتاتا ہوں پھر اس واقعے کو آگے لے کے چلتے ہیں پہلی رات جب آدمی آیا اس نے کہا احفر طیبہ اگلی رات آدمی آیا اس نے کہا احفر برہ پھر تیسری رات آیا اس نے کہا احفر مضنونہ پھر چوتھی رات آیا اس نے کہا احفر زمزم یہ سارے کے سارے دراصل زمزم ہی کے نام تھے طیبہ کا معنی ہے پاک طیبہ کا معنی ہے پاک جس کو آپ کہتے ہیں طیبہ جو چیز طیب ہو جو چیز پاک ہو دوسرا جو لفظ ہے برہ برہ کے معنی ہے نیک اور نیک چلنے کے اسی طرح مضنونہ مضنونہ کے معنی ہے وہ چیز جس کے دینے میں بخل کیا جائے یعنی کہ ایسی وہ چیز جو کہ قیمتی بھی ہو اور خاص بھی ہو اور زمزم اس کا معنی تو آپ جانتے ہیں کہ رک جا رک جا جو عبرانی زبان کا لفظ ہے تو بہرحال اس نے زمزم کو ایکسپلین بھی کیا اور یہ بھی بتایا کہ زمزم کی کیا نشانی ہے اب پانی ختم نہ ہونے کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئن کبھی پانی سے خالی نہیں ہوتا نہ پانی نیچے ہو کر تلی تک پہنچتا ہے اس کے مطالق ایک روایت یہ بھی ہے کہ اس کوئن میں کسی زمانے میں جب اس میں پانی تھا ایک حپشی گر کر مر گیا تھا اور وہیں اس کی لاش پھول کر پھڑ گئی اس وجہ سے کوئن کو خالی کیا گیا اور لوگ کوئن کی گہرائی تک پہنچ گئے وہاں انہوں نے کہا دیکھا کہ کوئن کی تہہ میں تین چشمیں ہیں تین سورسز ہیں جس سے پانی آتا ہے جن سے پانی اُبلتا ہے ان میں سے جو سوت سب سے بڑا تھا اور جس میں سے پانی سب سے زیادہ اُبل رہا تھا وہ حجرِ اسوت کی طرف والا چشمہ تھا اور اس واقعے کو امہ السیر میں بیان کیا گیا اب دوسری بات کی طرف آتے ہیں کہ یہ جو کوئن عبد المطلب کو پہلی رات جو لفظ استعمال کیے گئے زمزم کے لئے وہ لفظِ طائبہ تھا جو پاک سے نکلا ہے تو عبد المطلب کو اس کوئن کو اس نام سے کیوں موسم کیا گیا اس کی وجہ بھی علماء نے یہ لکھی ہے کہ طیب کا بظاہر معنی تو پاک ہے لیکن یہ پانی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں پاک مردوں اور پاک عورتوں کے لئے اور اگلے دن اس کو برہ اس لئے کہا گیا کہ یہ ابرار یعنی پاک باز لوگوں کے لئے جاری ہوا ہے اور تیسری رات میں اس کو مدنونہ یعنی وہ چیز جس کو قیمتی ہونے کی وجہ سے دینے میں بخل کیا جائے اس لئے کہا گیا کہ اس کے پانی کو ان لوگوں کو دینے میں بخل کیا گیا ہے جو مومن نہیں ہیں چنانچہ منافق کو اس میں سے ایک گھونٹ بھی نہیں ملتا اور یہی وجہ پھر علماء نے لکھی ہے کہ جب جرہم کی برائیاں بہت پڑ گئیں تعالیٰ نے ان سے اس نعمت کو لے اب ایک روایت میں ہے کہ عبد المطلب سے خواب میں کہا گیا کہ زمزم کا قوان کھو دو مگر کہنے والے نے جگہ کی کوئی نشانی یا علامت نہیں بتلائی اور عبد المطلب اپنی قوم کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں زمزم کا قوان کھو دوں لوگوں نے پوچھا کیا تمہیں یہ بھی بتلایا گیا ہے کہ یہ زمزم کہا ہے عبد المطلب نے کہا نہیں تو لوگوں نے کہا کہ پھر اسی بستر پر جا کر سو جاؤ جہاں تم نے خواب دیکھا تھا تو بہرحال یہ بھی ایک واقعہ آتا ہے پھر عبد المطلب کو خبر ہوئی ایک سے دوسری دوسری سے تیسری بار پھر زمزم کا قوان کھو دنے کے لیے بتایا گیا تو اس کے بعد کہنے والے نے ایک اور روایت میں ہے کہ یوں بھی کہا کہ زمزم کا قوان کھو دو اگر تم نے اسے کھو دا تو تمہیں شرمندگی نہیں ہوگی وہ تمہارے عظیم باپ کی مراز ہے اس کا پانی کبھی ختم نہیں ہوتا اور نہ کبھی کم ہوتا ہے اس کا پانی حاجیوں کے بڑے بڑے مجموع کو سیراب کر سکتا ہے عبد المطلب نے پھر پوچھا کہ یہ کواں کس جگہ ہے تو اس شخص نے پھر نشاندہی بتائی کہ یہ گندگی جہاں پڑی ہوگی اس کے اور خون جہاں پڑا ہوگا اس کے درمیان میں ہے اور قریت النمل یعنی چونٹیوں کے بستی کے پاس ہے جہاں کل ایک سفید پیٹ والا کوہ ٹھونگے مار رہا ہوگا اب یہاں سفید پیٹ والے کوہ کے لیے غراب انعصم کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جس کے کئی معنی کیے جاتے ہیں عاصم کے معنی سرخ چونچ اور سرخ پیروں والے کے بھی کیے گئے ہیں اور سفید پیٹ والے کے بھی کیے گئے ہیں امام غزالی نے غراب عاصم کے معنی سفید پیٹ والے کے کوہ کے کیے ہیں انہوں نے اس حدیث کے سلسلے میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں میں شریف عورت کے مثال ایسی ہے جیسے سینکڑوں کوہ میں ایک غراب عاصم اس کے بعد امام غزالی نے لکھا یعنی سفید پیٹ والا کوہ اس کے ایک معنی سفید پروں والے کے بھی کیے گئے ہیں اور یہ بھی معنی کیے گئے ہیں کہ وہ کوہ جس کا ایک پنجہ سفید ہو تو جب عبد المطلب کو یہ نشانیاں بتا دی گئیں کہ وہ آپ کو گندگی اور خون کے درمیان ملے گا وہاں پر ایک غراب ہوگا قوہ ہوگا جو زمین میں ٹھونگے مار رہا ہوگا اور وہاں پر ایک چونٹیوں کی بستی ہوگی تو اگلے دن حضرت عبد المطلب اپنے بیٹے حرس کے ساتھ اس جگہ پر گئے اس وقت تک عبد المطلب کے صرف یہی ایک لڑکا تھا تو بہرحال جب تلاش میں نکلے تو کتابوں میں یہی آتا ہے فَوَجَدَ قَرْيَةِ النَّمْلُ وَوَجَدَ الْغُرَابُ يَنْقَرُ عِندَهَا بَيْنَ الْوَثْنَيْنِ اِسَافُ وَالْنَّعِلَةِ تو یہ جو آپ کے زمزم کا مقام تھا چونکہ اس کے اوپر ایک ٹیلہ سا بنا کے چلے گئے تھے جرہم بالے تو انچی جگہ ہو گئی تھی تو عصاف و نائلہ کے بت جو ہے یہاں پہ رکھ دیئے گئے تھے اس کی تاریخ میں آپ کو عصاف و نائلہ کی پہلے بتا چکا ہوں کہ عصاف و نائلہ کے بت کی تاریخ کیا تھی تو بہرحال تو اب اس مقام پر وہ پہنچے تو انہیں ایک طرف تو چونٹیوں کی بستی بھی مل گئی اور ایک طرف ایک قوابی زمین میں ٹھونگے مار رہا تھا لیکن باقی دو نشانیاں پوری ہوتی نہیں نظر آ رہی تھی نہ گندگی تھی نہ خون تھا یہ بھی اسی سوچ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ یہی وہ جگہ تھی کہ جہاں پہ قریش چونکہ وہ بتوں کو چڑھاوے چڑھاتے تھے تو زبا بھی کرتے تھے تو ایک آدمی گائے لے کے آیا اور اس نے یہاں پہ لا کے زبا کی تو زبا کرنے والے کے نیچے سے وہ نکل کر بھاگ اس کا مالک جو ہے وہ گائے کو پکڑنے کے لیے دوڑا مگر وہ مسجد حرام میں داخل ہونے کے بعد اس کے ہاتھ آئی تو اسی جگہ کے متعلق پھر عبد المطلب کو خواب میں بتلائے گیا تھا مالک نے گائے کو اسی جگہ زبا کر دیا جہاں وہ اس کے ہاتھ آئی اب چونکہ یہ جگہ وہی تھی یعنی کہ قریت النمل اس لیے جب گائے کو وہاں زبا کیا گیا تو اس جگہ خون اور علائش وغیرہ گری تو عبد المطلب کو اس جگہ اب وہ باقی دو علامتیں بھی مل گئیں کہ بھئی خون بھی ہے گندگی بھی ہے تو وہ ساری علامتیں پوری ہو گئیں جو خواب میں بتایا گیا تھا تو بہرحال اس کے بعد عبد المطلب نے وہاں نشان لگا لیا اور کھدائی شروع کرتی آپ کو ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ عصاف و نائلہ کے بت پہلے تو اسی مقام پر تھے اب قادی بیدابی وغیرہ نے جو روایت کیا ہے نا کہ عصاف کا بت جو ہے وہ صفہ پہاڑی پر رکھا ہوا تھا اور نائلہ کا مروہ پہاڑی پر رکھا ہوا تھا تو یہ واقعہ زمزم کے ملنے کے بعد کا ہے کہ بعد میں چونکہ زمزم کا یہ مقام ہو گیا جہاں پہ پہ پہلے عصاف و نائلہ رکھے ہوئے تھے تو اسی لیے عصاف کو پھر صفہ پہاڑی پر رکھ دیا گیا اور نائلہ کو مروہ پہاڑی پر رکھ دیا گیا تو جب یہ لوگ سعی کرتے سعی کے لیے دوڑتے تو پھر وہ ان دونوں بتوں کے درمیان بھی دوڑتے اور ان کو چھوا کرتے تھے اپنے چکر اپنی چکر کی سعی کی تکمیل کے وقت تو ان میں پھر یہ طرح پڑ گئی تھی اور بعض لوگوں نے اس کو یوں بھی روایت کیا ہے کہ وہ گائے جو بدک کر زبا کرنے والے کے نیچے سے بھاگ آئی تھی وہ حضورہ کے مقام پر کاٹی گئی تھی اچانک بتکی اور بھاگ کر مسجد حرام میں زمزم کی جگہ پر پہنچی اور پھر وہیں گر پڑی تو پھر وہیں اس کا گوشت بنایا گیا چونکہ جانور کاٹنے کی وجہ سے وہاں آلائش اور اوجڑی وغیرہ پڑی تھی اس لیے ایک سفید پیٹ والے کووہ بھی وہاں آیا اس آلائش میں چونچ مارنے لگیا تو بعض روایات میں یہ ہے کہ کووہ زبا ہونے کے بعد آیا اور بعض میں یہ ہے کہ کووہ آلریڈی موجود تھا بارال یہ اختلاف روایات میں کبھی کبھی چھوٹے موٹے ہو جاتے ہیں لیکن بارال چاروں نشانیاں جو ہے وہ اسی مقام پر پوری ہو گئیں اب اس کے بعد عبد المطلب کو دال لے کر آئے اور خدائی کے لیے تیار ہو گئے تو اس واقعے کو پھر تفصیل سے پہلے بھی ذکر کر چونوں کچھ تفصیلات رہ گئی ہیں پھر اگلے درس میں دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں گے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں آپ کو ریمائن کر آتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں